اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب باخیر عبیت ہوں گے اللہ شادو آباد کہ آپ سب کو ویورز ہر کو یہی چاہتا ہے بالخصوص جو مرد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مردانہ قوت کبھی بھی کم نہ ہو کیونکہ یہ ان کے مردانہ پرسنیلٹی پر ایک داغ ہوتا ہے کہ جب ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ بڑے انفیریاریٹی کمپلیکس میں یعنی احساس کم تری میں مقتلہ ہوتے ہیں اور اسی کشمکش کی وجہ سے اگر وہ کوئی جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لئے تو وہاں بھی ان کی پرفارمس جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک انسان اپنے گھر اپنے کمرے میں ڈپریسیو مونڈ میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو اس کا اعتماد جو ہوتا ہے خود پر وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو السیف ہومیوں کی ایک ایسی بہترین ریجیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو چند ہی روز اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کی جو مردانہ قوت ہے وہ نیچرل طریقے سے اوپر آئے گی اسے کوئی کیمیکل والی گولیوں کی ضرورت نہیں ہوگی اسے کوئی کیمیکلز اور سٹرائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نیچرل طریقے سے اس کی جو قوت ہے وہ واپس آئے گی اور اس کو مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ آسابی جسمانی طاقت بھی دے گی اس کی دماغی استعداد بھی بڑھے گی اس کی جو فیزیکل ایکزرشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ساتھ میں میں آپ کو فوڈ میں ایک ایسا ملکشیک بتاؤں گا کہ اس حل سے فونیو ریجیم کے ساتھ اگر وہ روزانہ رات کو وہ ملکشیک یعنی جوس بھی پییں گے تو ان کی جو ٹیک ہونے کی رفتار ہے وہ آلماسٹ ڈبل ہو جائے گی بہت مفید ویڈیو ہے آپ کے لیے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ اس پر بات کریں گے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہے ہیں مردانہ قوت نے کمی کسی بھی مرد کے لیے عادی موت ہوتی ہے کیونکہ ہر شریف نفس انسان کی یہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ گھر آ کر ایک خوشگوار ازدیواجی زندگی گزار سکے تو اگر کسی بھی وجہ سے اس کی جو مردانہ قوت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اس کے ٹیسٹسٹوبران لیول کم ہو جاتے ہوں وہ اپنے دن پر کے کاموں سے اتنا تکہ ہارا ہو کہ اس میں کچھ کرنے کی سکت ہی نہ ہو اس کے اوپر اگر وہ کسی طریقے سے ہوشیاری یعنی اپنے عضو میں تناؤ لے آئے پھر اس کا وقت خاص کم ہوتا ہے یعنی وہ ایک برپور ازدیواجی جو پرفارمس ہے جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ برپور طریقے سے نہیں ادا کر سکتا جس کا اثر اس کے شریک حیات پر بھی پڑتا ہے کیونکہ اس کی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو جب یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کی دونوں طرف تو اس سے جو گریلو جگڑے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ٹینچن زدہ ماہول ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا ڈائریکٹلی میں آپ کو چارٹ پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو وہ نیچرل ہمیوپیٹک کے جو مدر ٹینچرز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ اپنے گھر کے اندر کس طرح تیار کر سکتے ہیں کس طرح اس کو لے سکتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں اور آپ کا مسئلہ گھر کے اندر ہی نیچرل طریقے سے حال ہو جائے چلتے ہیں چاٹ ویور جو اس کمبینیشن میں میڈیسن ہے اس میں پہلی میڈیسن ہے لیپیجیم مکہ بھی اس کو کہتے ہیں کیوں کیوں کا مطلب ہے مدر ٹینچر دوسری دوائی آسوگاندہ کیوں ہے اور تیسری دوائی پینیکس جنسنگ کیوں ہے آپ نے 120 ایمیل بروپر والی بوٹل لینی ہے اور اس میں 30 ایمیل ہر ایک سے آپ نے یہ دوائی ڈال لینی ہے پھر اس کو دز بر پور جڑکے دے کر پچیس کتلے سگو پچیس دوپہر پچیس شام ایک گلاس نیم گرم پانی میں آپ ہر کھانے سے پہلے لیں ساتھ میں آپ کالی فوس سکس ایکس یہ بھی آپ جرمنی میں لے لیں اور اوپر والی عدویات بھی جرمنی میں آپ لے لیں تو اس سے آپ کا جو مردانہ قوت ہے وہ نیچرل طریقے سے بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گا جیسے میں نے آپ سے حرص کیا کہ میں فود ٹپس میں بھی آپ کو ایک ملکشیک کے بارے میں بتاؤں گا تو اس ملکشیک کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو عدد آپ نے خوشک انجیر لے لیں خوشک انجیر خوشک انجیر آپ کو خوشک میوے والوں کے پاس مل سکتی ہے ساتھ میں دو اخروڑ آپ لوگوں نے لینے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے دو کیلے بھی لینے ہیں اور دو اچھی کالیٹی کے کھجور لینے رہے ہیں ایک کلاس آپ کو پیور ملک چاہیے ہوگا دور تو اس کو آپ تمام چیزوں کو صاف کر کے آپ بلینڈر میں ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیں اب اگر کسی کو ضیابتیس نہیں ہے یعنی شگر نہیں ہے اور اس کو کوئی اور ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو چینی یا زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس میں ایک جمچ وہ شہر بھی ڈال لیں ہر رات کو سوتے وقت وہ یہ ملکشیٹ اور ساتھ میں جو السیف ہومیو ریجیم پر میل پاور ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو کمزوری ہے وہ دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی ویورز یہ تھا آج کے ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ